تو یاد رکھئے کہ ہر انسان کی آزمائش ہو رہی ہے کوئی نیک ہو یا بد ہاں برے لوگوں کی آزمائش اس وجہ سے ہوتی ہے جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور نیک لوگوں کی ان کو چانچنے اور پرکنے کے لیے ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے جہاں تک آزمائش کا تعلق ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے جب حضرت عباس صد بارش کے لیے دعا کرنے کو کہا تو انہوں نے کہا ہے اللہ بے شک مسیوت گناہ کی وجہ سے نازل ہوئی ہے اور وہ صرف توبہ سے دور ہو سکتی ہے تو ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں پھر اسی طرح انسان قطع رحمی جو کرتا ہے اور ظلم اور زیادی جو دوسروں کے حق مارتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں جل سزا بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی سزا دیتا ہے لیکن اس کے برعکس جب انسان اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے اس کو ڈھاپ لیتا ہے اب جب رحمتوں میں آ جاتا ہے پھر کوئی اور امتحان ہوتا ہے امتحان اور آزمائش میں کیا فرق ہے یعنی امتحان جو ہے وہ انسان کے درجے بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے اور آزمائش جو ہے کہ وہ عام طور پر انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے سزا کے طور پر آتی ہے اگر وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے سمجھ جاتا ہے سنبھل جاتا ہے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو یہ شخص پہلی کٹیگری میں شامل ہو جاتا ہے یہ امتحان یا آزمائش اس کے لیے عذاب نہیں ہوتا ایک نعمت ہی ہوتی ہے کہ انسان دنیا میں ہی سنبھل جاتا ہے اور اگر انسان تکلیف میں مبتلا ہو کر اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے تو یہ اس کے لیے سخت آزمائش ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی پھر پکڑ ہوگی کیونکہ کسی کو حق نہیں کہ وہ اللہ سے ناراض ہو اور پھر یہ یاد رکھئے کہ جو اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے اس سے معلوم ہونا چاہئے کہ وقت جلد آنے والا ہے جب وقت جلد آنے والا ہے تو اس سے پہلے جب ٹائم شارٹ ہوتا ہے یعنی وقت کم مقابلہ سخت ہوتا ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے بھاگ دور شروع کر دیتا ہے وہ لیزی ہو کے زندگی نہیں بسر کرتا جو بھی کرنے کے کام ہیں اب پورے قرآن میں سے جتنی جتی چیزیں عمل کی ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان سب کو اگر انسان واقعی کرنا چاہے تو اس کے لیے پھر سستی کرنے کی گنجائش نہیں ہے اس کو اپنے ہر ہر لمحے سے بہترین فائدہ اٹھانا ہوتا ہے تو ایسا کر کے بھی انسان بندوں پر یا اللہ پر کوئی احسان نہ جتائے کہ میں نے اتنی نیکیاں کر لی ایسے جیسے کام کر لی نہیں یہ دراصل انسان کا اپنا فائدہ ہے جب وہ محنت کرتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے یعنی ان کی تکلیفیں دور کر دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور انہیں ان کے بہترین عمل کی جزا دیں گے ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے نیک عمل میں سب سے بڑا نیک عمل اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بعد شرک سے بچنے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تُو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تُو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو یعنی اللہ ہی نے حکم دیا کہ ماں باپ کا کہاں مانا جائے اور اللہ ہی کا حکم ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں ماں باپ کی بات نہ مانی جائے جب آپ دیکھئے کہ آپ میں سے بھی جتنے لوگ دنیا کے طور طریقے چھوڑ کر جب دین کے طور طریقے اختیار کرتے ہیں تو لازمان کچھ مشکلات سے گزرتے ہیں کبھی وہ زبانی عذیتیں ہوتی ہیں لوگوں کی کبھی لوگوں کے الزام ہوتے ہیں اور کبھی جسمانی طور پر بھی انسان کو مشکتوں سے گزرنا پڑتا ہے کبھی مالی پریشانیاں سامنے آ جاتی ہیں کسی کو جوب چھوڑنی پڑتی ہے کسی کو حرام طریقے پر چلتے ہوئے حرام راستوں کو چھوڑ کر حلال کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے اور اس میں دیر ہوتی ہے تو انسان کی آزمائش ہوتی ہے یہ ساری چیزیں تو ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم محنت کرو گے کہ تمہارے اپنے حق میں بہتر ہوگا اور پھر بعض آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کے خلاف ماں باپ کا حکم آ جاتا ہے جبکہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم بھی اللہ نے دیا تو انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی کہتا ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھو اور اب ماں باپ کی اگر ہم بات نہ مانیں تو وہ تو ماں فلیر اپ ہو جاتے اور بہت ناراض ہوتے ہیں تو کیا کریں تو ایسی صورت میں جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی لا تاعت لِ مخلوقن فی معصیت الخالق کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں خالق کی معصیت میں نافرمانی میں یہاں اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ بھی کہیں اگرچہ میں خود کہتا ہوں کہ ماں باپ کی بات مانو لیکن اس موقع پر ماں باپ کی نہیں ماننی اگر وہ تمہیں کہیں کہ تم ان کی اطاعت کرو تو ان کی اطاعت نہ کرو اور ان کی اطاعت کیا کہ شرک کرنے کو کہیں یا کوئی غرام کام کرنے کو کہیں میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے انہیں ہم ضرور صالحین میں داخل کر دیں گے